ناظرین یوم آزادی کے موقع پر لوگ ورسا اسلام آباد میں دستکاری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے نمائش میں ہنر مندوں کے ہاتھ سے بنی مصنوعات سے قومی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے جہاں پر مختلف نمائش طریقے سے دکھائے گئے ہیں جس میں پاکستان کی کہانی بیان کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ فوزیہ جی فوزیہ بتائیے گا اقتدار میں بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے ہر سو سبسلالی پرچموں کی بہار ہے تو تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے اس وقت میں لوگ ورسا اسلام آباد میں موجود ہوں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آرٹیزنز کی حوصلہ افزائی کے لیے سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء جائیں وہ شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے لوگ ورسا اسلام آباد کا رکھ کیا ہوا ہے اور وہ آج جشن منا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں یہ آرٹیزنز یہاں پر اپنے ہنر کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ پتلی دمائشے کا بھی انعقاد کیا گیا یہاں پر اس خطے کی قدیم تہذیب کو اجاگر کرنے کے ساتھ تکمیل پاکستان کا سفر بھی ان پتلیوں کے ذریعے اس تماشے کے ذریعے دکھایا گیا جس میں شہریوں نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا ہر سو رونک ہے ہر سو سبزلالی پرچوموں کی بہار ہے اور ہر شہری آج جو ہے وہ جذبہ حبل وطنی سے سرشار ہے اور یہی اہد کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اس ملک کو اس ملک کی ترقی کے لیے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ڈالیں گے موسیقی